اے بسن کی گائیوں جو کوہ سامریہ پر رہتی ہو اور غریبوں کو ستاتی اور مسکینوں کو کچلتی اور اپنے مالکوں سے کہتی ہو لاؤ ہم پیئیں تم یہ بات سنو خداوند خدا نے اپنی پاکیزگی کی قسم کھائی ہے کہ تم پر وہ دن آئیں گے جب تم کو آنکڑیوں سے اور تمہاری اولاد کو ششتوں سے کھینچ لے جائیں گے اور خداوند فرماتا ہے تم میں سے ہر ایک اس رکھنا سے جو اس کے سامنے ہوگا نکل بھاگے گی اور تم قید میں ڈالی جاؤگی بیتل میں آؤ اور گناہ کرو اور ججال میں کسرت سے گناہ کرو ہر صبح اپنی قربانیاں اور ہر تیسرے روز دے یکی لاؤ اور شکر گزاری کا حدیعہ خمیر کے ساتھ آگ پر گزرانو اور رضا کی قربانی کا اعلان کرو اور اس کو مشہور کرو کیونکہ اے بنی اسرائیل یہ سب کام تم کو پسند ہیں خداوند خدا فرماتا ہے خداوند فرماتا ہے اگر میں نے تم کو تمہارے ہر شہر میں دانتوں کی صفائی اور تمہارے ہر مکان میں روٹی کی کمی دی ہے تو بھی تم میری طرف رجو نہ لائے اور اگرچہ میں نے می کو جبکہ فصل پکنے میں تین مہینے باقی تھے تم سے روک لیا اور ہر ایک شہر پر برسایا اور دوسرے سے روک رکھا ایک کتہ زمین پر برسا اور دوسرا کتہ بارش نہ ہونے کے باعث سوک گیا اور دو تین بستیاں آوارہ ہو کر ایک بستی میں آئیں تاکہ لوگ پانی پیئیں پر وہ آسودہ نہ ہوئے تو بھی تم میری طرف رجو نہ لائے خداوند فرماتا ہے پھر میں نے تم پر باد سموم اور گروائی کی آفت بھیجی اور تمہارے بے شمار باغ اور تاکستان اور انجیر اور زیتون کے درخت ٹڈیوں نے کھا لیے تو ابھی تم میری طرف رجو نہ لائے خداوند فرماتا ہے میں نے مصر کی سی وبا تم پر بھیجی اور تمہارے جوانوں کو تلوار سے قتل کیا تمہارے گھوڑے چھین لیے اور تمہاری لشکرگاہ کی بدبو تمہارے نتھنوں میں پہنچی تو بھی تم میری طرف رجو نہ لائے خداوند فرماتا ہے میں نے تم میں سے باس کو اُلٹ دیا جیسے خدا نے سردوم اور امورہ کو اُلٹ دیا تھا اور تم اس لکٹی کی مانند ہوئے جو آگ سے نکالی جائے تو بھی تم میری طرف رجو نہ لائے خداوند فرماتا ہے پس اے اسرائیل میں تجھ سے یوں ہی کروں گا اور چونکہ میں تجھ سے یوں کروں گا اس لیے اے اسرائیل تو اپنے خدا سے ملاقات کی تیاری کر کیونکہ دیکھ اسی نے پہاڑوں کو بنایا اور ہوا کو پیدا کیا وہ انسان پر اس کے خیالات کو ظاہر کرتا ہے اور صبح کو تاریخ بنا دیتا ہے اور زمین کے اونچے مقامات پر چلتا ہے اس کا نام خداوند رب الافواج ہے موسیقی